السلام علیکم الحمدللہ مدینہ منورہ کی میں جتنے بھی زیارت کی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ سب کو جہاں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں وہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے آج آپ اس جگہ کی زیارت کر رہے ہیں اس واقعے کو سمجھنے کے لئے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں آپ سامنے جو یہ مسجد دیکھ رہے ہیں اس مسجد کا نام مسجد زہینہ ہے یہ مسجد نبی سے پانسو میٹر کی دوری پر موجود ہے اور جبل سلہ ایک پہاڑ کا نام ہے یہ اسی کے قریب میں ہے اس علاقے میں چودہ سو سال پہلے زہینہ قبیلے کے لوگ رہا کرتے تھے اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ہمارے اس علاقے میں ایک مسجد ہو لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ قبلے کا رکھ کس طرف رکھ کر نماز آدھا کی جائے تو ان سب قبیلے کے لوگوں نے مشورہ کیا اور آپ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ چلے اور مسجد کی تعمیر اور اس کی قبلے کے بارے میں ہمیں حکم دیں کہ کس طرف رکھا جائے تو حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ حضرت زابر بن عصامہ از ذہنی فرماتے ہیں کہ جب وہ بازار کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا آپ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اپنے لوگوں کے لئے ایک مسجد کی تعمیر کروانے جا رہے ہیں تو حضرت زابر بن عصامہ از ذہنی فرماتے ہیں جب میں واپس لوٹا تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے کے لوگوں کے لئے اسی جگہ پر مسجد کی تعمیر کروا رہے تھے اور قبلے کا ڈائریکشن یعنی قبلے کی اور رخ کر کے نماز آدھا کرنے کے لئے آپ نے اس جگہ پر ایک لکڑی کی چھڑکو رکھ دیا جسے دیکھ کر ہم قبلے کی اور رخ کر کے نماز آدھا کر لیتے تھے تو الحمدللہ یہ مسجد اسی جگہ پر موجود ہے اسی طرح کی اسلامیک لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن جرور دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کا ذکر اور ہم سب کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دوچ پڑنا نہ بولنا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ